محلس فاغدی قبولیت واسِ سلوات صلی اللہ محمد محمد نعرہ تکبیر ملک نعرہ رسالت قل امام نعرہ حیداری حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت دو جہنانی سیندے قاتلانتے خرب جمع خرب لانت سرکار امام حسین علیہ السلام دی جاتے بلانتا سلوات محمد امال محمد دعا ہے مالک بانیان لیسف ازاوشائی مخدومین دو جہان سیدہ تلنسال علمین اپنے درباچ مندورت مقبول فرمائن مالک کسنگر نسائب الاسر بردمان لے ظہور تائیں آمات شادرکھن پیر سجل صداشاہ نسید کو لطا فرمائن صدقہ ممار قربلہ دا مالک کنانسید کو لطا فرمائن مالک کسنگر نسائب الاسر بردمان لے ظہور فرمائن حسین سکابل منامن کے معاشر دیزات تم شرف ہو سکیے مجلس باغنی قبولیت واسے بلانتا سلوات مالک بانیان لیسف ازاوشائی مخدومین دعا ہے میں زیادہ دیر ممبرتے نہیں کھڑنا کیونکہ میرے علاقات بہتری میرے تو اچھا پڑنا لے معاشر دے مداحان تشریف فرمائن جو کہ اپنے اپنے ٹیم دے مطابق اپنی ڈفٹی دین دے نصیب ہووی خدا چواوی شہید کرب و ولادہ رودہ اگاہ دے مائلسہ بہت بڑی دا مانگنا مالک کنانچر کسے مومن مومنات انہوں موت نہ بیجینا چر بہن دے برادے رودے دا سلام نہ کر لے بہت بڑا صحابہ تصریدہ ٹیم نہیں انہیں دا سکنا کہ نبیان دے سلطان فرمائے جس بندے میں نے نماز سے دی کبھر دی جات کی تھی اللہ انہوں ستر ازار مقبول حجہ نہ صحابہ دے تاہی بردہ بیان نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرب و ولادہ رودہ بڑی اقیدت نال چوندہ حسین غادی بھرادہ رودہ اور جگر ملنگان دے ٹھار لیندہ نجف عشر و چلی موتدہ دہ رودہ جائیں بندے جیندیں جنت ویکھنیاں ویکھے مشہد امام اردادہ رودہ میر کے نالہ ہے داری سرکار امام ارداد اضافت بلانتا سلوہ بلانتا سلوہ 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 بلانتا سلوہ کھردہ پہاں ان نماز دارے دا آج دی مہر سباہ دا گھال چوتھے باد شاہ دے دکھنے چھرو پہاں کردہ ہوں کیونکہ یام نے پہلے چوتھے مام دے پنجی باروں سے کھا دی شاہدت دے دو پہل گھین سنو کہ میں ممبر بائیوں نے والے ان نماز دارے دا تیارو مرکد پیر سجا دے میں یاشری دی آیت دی وعد تفسیر سجا دے تے کاربال توں گھن کے ہائیو شام دھوڑی تے گئی بھو بھیان لال سجا دے تے جڑی شمر کلوں چھنکاں جال کے مار گئی او بہن دھویر سجا دے میں بسم اللہ گرام بے سارے ہاشمی ہائیو ایک پاسے تے سجا دی منل بیئے تے جا کو سڑ دیا ہائیو بھل دیا خیمیاں ویچ پاگ پیو دی بدنی پی تے جہنے سامنے لیارت پانچ دن دی تے جہنے وانج پیسک جاری تھے تائین شبا مدیالم ویچ ہو جھک کمر سجا دد گئی بسم اللہ گرام میرا چوتھا بادشاہ جہنہ شام نہیں کردہ نہ بھاکے وطن تے آپ مطن میرے امام نے چار مک ترے مقام تے آپ نے عمام میں دی سفہ زیادہ اتمام کیتا ہے مرد مریا کا سجاد کل مسطورات جناب علیہ سینکل ایک سفہ زیادہ اتمام کیتا ہے میرے بادشاہ نے دھوکتے جہنے اسکر دی ماں دھوکتے بے کے مکان میں نہیں ہی تے مدینہ نہیں برساں وصلیاں ہورتاں جنو آمن آن تے میری آلیہ سینکل پوچھے نہ ہو پاک سین جہنے دھوکتے بی 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 بیٹھی ہے یوں کون ہے تے میری مسافرہ سینکل آکھے آئے ایک گاردی مالکہ ہے اس گاردی مالکہ ہے اے اس گردی ماں ہے میرا امام آپ نے گارد مالکہ تشریف امام ایک شخص آیا میں مہمان بننا ہے سرکار کم آیا ٹک پو شریف آؤ میرا پاک امام پانی دن دن تروں دن کھانا دن دن تروں دن آلیہ سینڈی ماں آئیے سجاد بچڑا مہمان تک کے بی آن درین کی ہو جا مہمان پانی دن دن تروں دن کھانا دن دن تروں دن اس لے میرے بات سا دیوا دن ہاتھ چوم کے زخمی بھوپیاں تے آکھے گیارت دا سلطان جن اکبر دین تے آئیہ سینڈا مہمان سیدہ دے میںکو ویکھ کے آئیہ دو نید تے میرے اجڑڑا سامانے میںکو ہنج لگ دے پی آہون لانے میںڈا سوناوی رجوانے ستارہ دن میرے پات سادہ مہمان ستار میں دینا دا مولا میں کو جادر دیوں میں وطن دے میں نا میرے بات صاحب فرمایا ہے اگر مختیار دے دار تو جنگ لائیں سرامائیں چھپ دا بدیں ایتھے ٹک پو ایتھے امانی ایلہ اینا دا مولا تو سا میں کو پچانیاں نہیں سجھاتا نہیں او سر میرے چوتھے مامنی اکھنا کھون مد ہے ایدھے پاس دے کے فرمادے رات رومن والیاں اکھیاں بھیج تے موجود تینی تصویریں توں قاتل ہیں میں ڈویر اکبردہ تینڈانا حسین نمیر سیدہ دے تینی اکبرشی میں ڈو مہا لے تے گئی اکدم جیر کجیریں تے وال کھلا ہے من یا بھو بیانے میری لون دیل رئی ہمشید سید اللہ کرید ساڑے لاکھے دے بہت پرانے مدہ خان جناب سید محمود سید اللہ کرید بہت پرانے محمود سید اللہ کرید بہت پرانے محمود سید سینگم بہت ساتھ بابلتے شارفتہ اکرمان لے اولندی بہت شباد پاکستان ملک رام جاپر پیار بھیرا سید ساتھ بہت پرانے محمود آسonn سید سوکتان محمود سکتانی محمود یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ کو اگیس ہی نہیں ہے یا رب الحسین بے حقل حسین عشق صدر حسین بے زہو ورمچت پہنے آنے مہربانی فرماؤ ایک ایک قدر نبی آجو گے اے جلی خالی جگہ ہے قیلت نا آغاز ہے قیلت واقعی زینت واست اے کہ ایک ایک قدر نبی آجو نمبردار جی آؤ عزت محب بانی انہ مجلس جناب آج جی شمچاد سا ساہ اللہ دے بزرگاندی قلندی اتارتا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور کل شریف دی علاوہ کر کے اللہ دے روی پرسا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا ربا محمد اللہ اللہ محمد اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لے اللہ بسم اللہ خلصائنیت یزیدیت یزیدیت اپنی اپنی حاضری ڈیوٹی لوکری خاندان پاکتے پروازے کو اکھی بن کرکے درود پاکتے ہر کوئی قابل عزت ہے جتنے مولا کے دعائی ہے اے ممبر کے لطاں با وضو کے لطاں جویں بانیاں حکم کیتا ہے کچھ جلدی تو ہے لیکن بعد حسابت سے دارے ہیں سارے ہم باپتے ہیں کہ میں پانی دا ہوتا ہے کوئی ملنا چاہید ہے کیونکہ جڑی دعا قبول لانا ہوئے وہ تسی پانی مجلس مواق کو وہ مستجاب ہوسی کیونکہ اس دے چودہ مہمار ہیں ٹھیک ہے ہر بندہ جگہ مجلس سے نہیں آسکتا مجلس پاکت وہ بندہ آنڈا ہے جس مون سائی بلے ٹھیک ہے جی ہر شخص نہیں لائک مددہ ہی ہے حیدر بولو اللہ زبان دیتی ہے ذکر آل محمد باستر ہر شخص نہیں لائک مددہ ہی ہے حیدر ایک یار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا تو جو ہے ہر شخص نہیں لائک مددہ ہی ہے حیدر ایک یار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو نہ پاک زبان تو یہ نام آ نہیں سکتا ٹھیک ہے؟ حیدر ایک یار کنال نا بندہ عزت دار بنا ہے حقیقت ہے پورے قرآن دا سواد ہے مولا علی پاک دا نام چاہونا قبلہ تھوڑی نظر ایک دن نماز ہے پڑھنا تھوڑا ہے وہ جس کے گھر میں بلا کا شجر نہیں ہوتا تو جو ہے مجلسانچ بندے نہیں عقیدے بولتے وہ جس کے گھر میں بلا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا یہ جائے نماز بلا ہے جہاں سکوم سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نکتہ میں اگر سمر جاوے تو نکتہ تا تلبا ہے اگر پہل جاوے پورے دا پورا قرآن ہے علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نکتہ میں بگر نہ کسی سے علی مختصر نہیں ہوگا دیکھو فائدہ کیا ہے کبلا دی موجود کی فائدہ آل محمد نومنندہ اس جہان تھے اور آخرت تھی ایک صلوات خندہ پہشانی نال پاک اللہمہ صلی اللہمہ محمد نومنندہ واجل فراجان نومنندہ فائدہ جی اگے آو جی مجلس نا آغاز ہوگی نا تو کوشش کرنی چاہیے دیئے باج مات پہ کے ذکر پاک ٹھیک ہے جی بلا فصل دے منہ نالیاں انجی کہلے فاصلہ اسے لئے اچھا لگ دے جلل مجمع کافی آجاں مجلس نا آغاز ہے اے زہیر باس جی سالے علاقے دا کلچر ہیں ان یاراں پہ وجدیں اجے مقامی بندے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ذکر باک جلہ وقت گزرے او ہی چنگ ہے آل محمد دے دروازے دے و جو ہے میرے قبلہ دیکھو نا تک بران دا ذکر ہے آل محمد روم النمدہ باوجی فائدہ اس جہان تھے اور آخرت زندگی دا کوئی بتا جے اجے کل نگل ہے بالک دا عظیم عزادار سائی نوید بالک مغفرت فرمائے ایک دن سانو مجلس دے ملے ہے دوسرے دن مالکہ کلچر لگے زندگی دا کوئی پتا ہے اے دنیا دار بندے نو جتنا بندہ چھکے نا اے خشامت کرے میں جی اتنا جھکے نا لے دا اپنا بجود مکدہ مکدہ نا بولتے سرو سارنا ہلا ہو زبان نا بولو مکدہ نا جتنا کوئی جھکے اتنا استا بجود مکدہ نا سانجی عارف جی اللہ دی کائنات ایک کو علی اکبردہ پاک بابا ہے جتنا کوئی جھک دینا اتنا عظیم ہاں عزت دن دن کر بلا لے تو مال سے گھر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی مناؤ کے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا بھولو دعا کرے گی یہ چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر اے دنیا دے بنے ہوئے یہ چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر جب آز آؤ علی کے در پر امام گھر بھو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیاء کرے گا پیغام ہے نا ہاں جی میں نوکرہ کمال سے گھر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی مناؤ کے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا بھولو بھولو بنت زہرا دعا کرے گی یہ چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر یواز آؤ علی کے در پر امام گھر بھو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیاء کرے گا ہاں 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 جنا بندیاں یقین ہے اساں مالکہ دے مریضوں ازہ داروں بندہ نصیبہ لے جس دا علی امام ہے بندے نماز پڑھ دیں جنت واسدے روزہ رکھ دیں جنت واسدے زکاة دے رہیں جنت واسدے انجھے گل ہے حاج کر رہیں جنت واسدے کل سالے بستی میں چون چار پانچ بندے گین عمریں کیوں گین جنت واسدے ٹھیک ہے زہرباز جی ہے تا عبادت ہے ناتے کے قرآن دا ذکر چانگ دا ایک شہر ہے اسنا ایک قطع لکھے ہے اگر آکھوں تے سناوہ عرف جی اس لکھے جنت مجھے دور سے دیتی رہی صدایں میں مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے سنا کی نوک پہ یہ سارا علی شان کس کا ہے سنا کی نوک پہ یہ سارا علی شان کس کا ہے یہ کون ہے جو خدا کی زبان بولتا ہے آئے 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 میں نے توجہ نہیں کی تی میں خدا دی کلام نہیں آکے ہاں پھر قمر رہی ہاں میں کلام نہیں آکے ہاں کبلا سنا کی نوک پہ یہ سارا علی شان کس کا ہے یہ کون ہے جو خدا کی زبان بولتا ہے ہمارے ہاں توحید کا یہی تصور ہے بغیر جسم کے بس لا مقام بولتا ہے اللہ اکبر یا علیہ السلام بندہ زندگی بھی گزار جاوے ایسا اللہ دی دنیا وہ اسنو پتہ ہی نہ لگے کہ آل محمد کونے رہبر کونے میری اہل بید کشتی نوزی مسال ہے بندہ رو پتہ ہی نہ لگے زندگی بھی گزار جاوے پھر اسنو اپنا ہی نصیب ہے انجھے گا اللہ جی آخری گالتے اسنو پہ ذکر مسائل مکہ بے شک خدا دا گھر ہے مکہ بے شک خدا دا گھر ہے کچھ بندے جے چپ ہیں جے بندہ گھر بلا پہ اپنا دا ہے ذاکر سننا عبادت نہیں ذکر سننا عبادت ذکر واسطے بولنا ہے اے مکہ بے شک خدا دا گھر ہے اتھا بندے عجیب راندن میں جان دا ہاں مدینے اندر خدا دے پیارے حبیب راندن ذرا سر چاؤ میں جان دا ہاں مدینے اندر خدا دے پیارے حبیب راندن یہ رب کو ملنے ہی تے آٹھ ساما تو سدہ بنجھ گر بلا دے اندر بطول دے پاک علی دے بچڑے خدا دے بالکل گریب راندن آئے 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 بچڑوں سامنے رکھ جائیں میرا حیال پیر آگے اور ذکر پاک ہر بندے دے نصیب ہے چھوئی ہاں مسائب فن نہیں غام ہے وطن طبی کے بے وطنانو رومن آلیو آؤ سجد قبیدہ خیالات چھوڑ کے سوڑا جا وقت پرسہ دے لگیے اس بیبی نو اس مخدومن اس معظمان جیڑی داس محرم کالدی دیگر قائٹ ہجری اکانہ جیٹ زخمی کبرا اس سقینہ دے سر تحت رکھے مدینہ لے پاسے مو کر کہہ دے اپنی امت نوڈک میری چادر نوڈک ہاں ہائے گھر چھوڑو تھوڑی ہائے بھی درجہ عزت دھروں اے محرم مبت نہیں نگیا محرم پاک ہے سیدہ پاک آلیہ پاک تین دربار پیش آئیں بی بی پاک ساری پر لو قبلہ بیٹھیں عزت دھروں تین دربار پیش آئیں علی بادشاہ دی علی دین دین سوکہ نہیں بچے بندہ شیعہ ہوئے سنی ہوئے ہر بندہ مقروض ہے علی دی دی اگر تینیاں دینیاں دے سارت چادر ہے اوہ سیدہ دی نالائند دا سب انجھے گر لے نا میں دعا پہ مگنہ آمینہ کو مالک تون شام لے جاوے بندہ جڑ شام مین گیٹ جو داخل ہو وہ سج پاس برک بندے ہوئے بندے پتہ نہیں گرے خیال ہے جن کیبلا مالی نگاہ صاحب دیکھو نا بھراک اور کفن کو ہی نہ آج اسے کفن تقسیم ہو رہے ہیں شام چادرہ تقسیم ہو رہی ہیں آج چھوڑ میرا بچہ جھولی بنا بی بی ذاکری ہے ذاکر تھے وہ ہندے جڑا ہر عمل اچھ ذاکر ہو ایسے بھی ذاکر گزر گئے جڑے چالی سال رات رہو ایسی ذاکرہ اللہ دی کائنات اچھ مل نہیں سکتی جنہ بیک بازار عبور کی تھی پرسہ مقبول ہے مقبول ہے ہر اکب وضو ہے میں عزت ہرہو تین دربار پہ شائر علی بادشاہ دی جس دی سک برامان علم نا کوفہ اسکلان تشام کوفہ جلد پہنچن ابن زیاد تخت لگاوے پروگرام نال بھائی عرف جی اینا کمین ایسی ترقیب بنائی ایک پاس قاتل کلوتے ون دوسرے پاس رسول بھولتیاں دیا کھلو دیا دیکھ پہلا قاتل بھلاو جی مکانی بن کے آئے پہلا قاتل بھلاو پہلا قاتل آیا ای اوچی عوار نال نال پروگرام نال رسول دیا دیا سن لمن ادھا تم کڑا کم کی تا ادھا میں زائنب دی نسل مکا یہ آنسل ناج سن بھری دنیا چیزائنب کوئی مار کھلال کوئی نہیں آدھا پھاڑے نام ٹور گیا جلدی کرنی ہے اکھو گھور قاتل آیا آدھا تم کڑا کم کی تا آدھا میں اس نو زین تلا آئے جی رہا حسن کی نشانی ہے ہائے کاسا مجھے جین رہا آسان گھوڑے بجا چھوڑے ایک اور کمی آیا پون گڑا کم کی تا آدھا میں اس نو برچی ماری اولاد آلے آن سر چاو بہجا بہی میں اس نو برچی ماری جس نو اٹھارہ سال برگج پلے لی دی ہم شکل پہ یمبر نو زین تلا آیا ایک ادھے بھڑے نام آدھے تھوڑا علی اکبر پاک دا قاتل روس روس کے نام پی اصل لین دا علی اکبر پاک دی پاک امہ سامنے بھیک دی گلی ایک اور قاتل آیا بھیک مینو بھیک بھائی بھائی بھیک مکانی بن کے جو آئیں عزت دارہ سید امتی آؤ ایک اور قاتل آیا تھو گڑا کم کی تائیں آدھے جی مانو مانی نا سار سکتا اس مطیر میں مارے عزت دارہ آدھے پڑ اعلام پیر کمر جی ہرم اللہ کمینہ سات قدم پیچھے ہٹ گیا اگر دیکھ کی آدھے تھوڑ آئے آدھے مارے آتے بال نو آئی آرے کون مارے آتے بار نو آئی عزت دارہ آئی آئی اللہ لانت کری بال حیط تیرے واسطے ذرا آسمان کچھ جنہ میں تین چلا ہے سار تے قرآن چاہ کے آدھی یہ جنگ چلانہ لال ہوتی ہے اللہ اکبر پرسا مقبول ہے اے گھر آیا اے پرسا مقبول ہے ہارا اکبر وضو ہے گھر آیا فطرت ہے کسے دا پتر کسے چیز مہارت رکھ دا ہوئے ماما پوچھ دیا استماد یہ تو کس نال جنگ تھی جنہ مکانی بن کے آئے کس نال جنگ کی تھی آدھ اممہ انت والو پتہ نہیں لگ آئی آئی اس گلی میں گزر لائے اللہ باست میں روے کی عزت دراؤ دن چڑھ مکان چلتے بہگے میں روے ایک سانگ خنوریاں کوئی نوے سال دا سر کوئی سر سال دا ہے کوئی بطری سال دا ہے کوئی اٹھارہ سال دا ہے کوئی تیرہ سال دا ہے مہ دی اس نال اس نال جنگ کی تیا آگا نہیں اوہ چھوٹی اولاد آلے ہو جنہ نے جناب رضا پہ نخت جگر چھیاں مہین آدالی عارف جی سانگ گزری بڑے فخر نال میں نوے کی بڑے فخر نال انجھ دیکھ کیا دا اما میں اس نو تیر مانی آئے اللہ جان ہے کون پہ سر دائے از دی لانت ہوئی ایت معلومہ نہیں سر سکتا بلکل آخر جملہ پرسہ بہت مقبول ہے از دارہ ایمہ ہی مجلس شروع ہوں گی اللہ جان دا شیمر کا مینہ آگیا آدھ تو کھڑا کم کی تا آدھ ایمہ ایک کم کی تا میں ڈھیر سر کم کی تا منظاف نام دے شرط مجلس مجود ہوئے اوچ عباد نال کمینہ پہ دائے میں چوٹ مصدور دا قاتل ہاں ہائے ہائے کر جوڑے تری ہائے درجہ میں چوٹ مصدور دا قاتل ہاں میں کعبادین دا ڈھائی آئے میں ریت گرم تے بائے کے تے کئی باری عرش سجاد نو خون ٹبائے جڑی پیودے سامنے نہیں آئی میں نون میر ٹرائے اللہ اکبر ابن زیاد آتا ہے آج کوئی ہو یا حسین دب اللہ اوہ منظر ویک گیا اوہ دن جھلیا میڑا دھر دھریا ایک سفاہی آتا ہے گبراندہ کیوں تیرے زندان مختار جو باندے آتا جلدی کرو لے زنجیران چجکڑے آیا حسین شیر بائر آیا مطلب آسمان دا رنگ جتا جملہ بالکل آخری بزرگ آگن میں بگد دیا عزت دارا سید آمتیا اگے بدیا ہر کرسی تو آباز آئی مختار آیا مختار آیا مختار آیا اے آواز سنیا علی بادشاہ دی علی بھٹ ونجے زینب دفتر ہو ونجے آباز تو تے کربلا دی شیر دن خاتون میں کیوں موت دیا دوائی مجدی آباز اممان بگان ملک زینب سر تے چادر کوئی نہیں مختار ویر آگے آگے اگے بدیا آباز تو میرا سلام کیوں نہیں کیتا آباز میں تیرے تے لانت کرے دا میرا سلام زہر آدھ پتر آدھ اینج منتا دا رول دینی گالے تو کہ حتہ جہاد کڑیاں پیرچ بیڑیاں دشمندہ دربار آدھ میں تیرے تے لانت کرے دا میرا سلام زہر آدھ پتر آدھ نئی مختار آج میں بڑا خوش شاں میرے کلو منگ جو کچھ منگ دیں آدھ بکواس بند کر تو میں کیا دے سکتا ہے میں دے ویلی اکبر بابا آئے اللہ اکبر حزت درواز نہیں مختار میں بڑا خوش میرے کلو منگ جو کچھ منگ دائی مگ کچھ نہیں سپاہی میرے لال بھی اگر ایک تو کہ دو کر لیں اگر دو دھاب ڈٹھائیں کوئی خون دا دریا ملو اکبر دا بابا آردھائیں میں بے کام حقی میں پہ بس دن بے غیرت آدھائیں تر نوی تھائی بھل بنج تا پھر آواز ایج نجس محول اچ میرا مولا آواز جی آخر جملہ تخت تلمی پوڑی توں اک تشت چایا مولی نگا صاحب رمال ہٹایا معافی دے وے انہا نبات چڑی لائیے جڑی رسول دی بوسا گائی آدھائیں مختار پہ جان دید بھئی تڑپ گیا آدھائیں سارے چلیت خون سمجھ نہیں آندی بے شانی جنوری لائٹ ریکل دیئے اٹھا رائے خدا تو نبی یا امام مظلوم دے لب حل عواض مختار میرا عواض سچا ہوگئے عجبار محرم عزت داروں بڑے ترام نال سر رکیا نعرہ تکبیر بلنگ کیتا زنجیر تروٹے اے جملے جس جملے واسطے دو گل نہ کیتی ہم زنجیر تروٹے نال سباہی کل تلوار کوئی تلوار بلنگ کیتی چار سال بھی زہی فاتر بھی دیانے بیٹھے ہو دیانے بیٹھے ہو انجھ لیکن جلدی نال با کر دے بابے دے قریب آئی سجاد ویر اوہ ایک چاچا جنگ دے پہ جڑ دے اللہ واسطے اس کو روگ اگر اسی جنگہ تو ڈالے ڈرے آیا دے پیو پتری کو رسی اچ باب دن قریب آئے موڑ دے تے ہاتھ رکی ہاں نییو جی آوہ دے چاچا چاگ نہ کری پنا کری ڈٹھا چٹی داڑی کمر جھوکی ہوئی آوہ دے کون چاچا کھلالا آوہ دے میں سجاد آوہ دے چمی سال دا کڑی الجوانا تیری داڑی چٹی کمر جو کی ہوئی سید آدم اکبر دی مہت کھا گئی اللہ اکبر حق جوڑ کے سرکار امیر مختار آدم مولا کل آئے آوہ آوہ دے ہولی بول خلقی زائنب لالے کل سوم لالے روکی یا لالے قدم تے جھنگیا آدم آدم کچھ نہیں پچھ پتہ لگا دے اجڑ گیا اللہ دے نا خلصا جنل زائنب گڑیاں پایاں عباس کین توربیاں اپنے باہرین یہ وی اندر تا شریف لیاو خون صوڑے سامنے سید راکرین